پانکر جی کی طویت خراب تھی ہے تو مجھے پانچے میرے پہلے سے پتا تھا میں لوگوں کو بتاتا نہیں تھا لیکن مجھے معلوم تھا کہ ان کے طرح ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ روگ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے لیکن اتنی جلدی یہ ہو جائے گا یہ وشواس نہیں تھا پچھلے دو تین مہینے سے میں کوشش کر رہا تھا فون پر پانکر جی سے بات کروں لیکن ان کا فون نہیں آتا تھا میں سمجھ گیا تھا کہ طبیعت بگڑ رہی ہے ان کی بیٹی نایاب سے میں بات کرتا رہتا تھا لوگوں نے پانکر اداس کو کھویا ہے ایک اچھے گھرل سنگھ کا کچھ کھویا ہے کھویا ہے میں نے تو اپنا یار کھویا ہے ہماری یاری تھی ہر چیز پر ہم لوگ بیٹھ کے ڈسکس کرتے تھے باتیں کرتے تھے میں پانکر جی اور تلت ہم تینوں ہواری تکڑی بڑی مشہور تھی کہ تینوں خوب پیار سے محبت سے رہتے ہیں مزے کرتے ہیں خوب ہم لوگ کانسٹس کیا کرتے تھے ساتھ مجھے پانکر جی کے جانے کا بہت افسوس ہے بہت بڑا کنٹیووشن ہے ان کا جو غزل کو گھر کر پہنچانا آسان کر کے لوگوں تک دل میں بس جانا بہت بڑا کنٹیووشن ہے اس کو بھلائے نہیں جا سکے گا بس ملوان سے یہ پرانتہ ہیں ایک ان کے آدمہ گشانتی تھی پانکر جی کی طویعت خراب تھی ہے تو مجھے پانچے میرے پہلے سے پتا تھا میں لوگوں کو بتاتا نہیں تھا لیکن مجھے معلوم تھا کہ ان کے تک ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ روگ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے لیکن اتنی جلدی یہ ہو جائے گا یہ وشوانس نہیں تھا پچھلے دو تین مہینے سے میں کوشش کر رہا تھا فون پر پانکر جی سے بات کروں لیکن ان کا فون نہیں آتا تھا میں سمجھ گیا تھا کہ طبیعت بگڑ رہی ہے ان کی بیٹی نایاب سے میں بات کرتا رہتا تھا لوگوں نے پانکر اداس کو کھویا ہے ایک اچھے گھرل سنگھ کر کچھ کھویا ہے کھویا ہے میں نے تو اپنا یار کھویا ہے ہماری یاری تھی ہر چیز پر ہم لوگ بیٹھ کے ڈسکس کرتے تھے باتیں کرتے تھے میں پانکر جو اور تلت ہم تینوں ہماری تکڑی بڑی مشہور تھی کہ تینوں خوب پیار سے محبت سے رہتے ہیں مزے کرتے ہیں خوب ہم لوگ کانسٹس کیا کرتے تھے ساتھ مجھے پانکر جی کے جانے کا بہت افسوس ہے بہت بڑا کنٹیووشن ہے ان کا جو غزل کو گھر کر پہنچانا آسان کر کے لوگوں تک دل میں بس جانا بہت بڑا کنٹیووشن ہے اس کو بھلائے نہیں جا سکے گا بس ملوان سے یہ پرانتہ ہے کنٹیووشن ہے